ہاتھ اور پاؤں آپ کے کتنے ہی خراب کیوں نہیں ہو گئے جوتوں کے نشان ہے ٹیننگ بہت زیادہ ہو چکی ہے میلے کچیلے ہو چکے ہیں انڈے کی طرح سفید اور وائٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور شاندار سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس کو آپ نے فل فولو کرنا ہے اور ہاتھ پیر آپ کے ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے ان سے کبھی کوئی کام ہی نہیں لیا تو جو کام میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو اگر آپ نے فولو کر لیا نا تو آپ خوش ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اتنے ہی زبردست طریقے سے ریمیڈی عمل کرتی ہے سب سے پہلے آپ نے جو بھی نیر پینٹ لگائی ہوگی اس کو آپ نے اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد بنانی ہے آپ نے ایک کریم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسلام علیکم جی سب سے پہلے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے ایک کریمی سوپ کوئی بھی سوپ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سوپ آپ کا کریمی ہونا چاہیے جو کہ ہم نے اس کریم کو بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ ریمیڈی اس قدر پاور فل ہے ایک ہی بار میں آپ کی سکن کو اتنا وائٹ اینڈ فیر کر دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس میں جی آپ نے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوک یعنی کہ کوکو کولا یا پیپسی ایک آپ نے کپ اس میں ایڈ کر دینا ہے سابن کی کوانٹی آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنا بھی آپ نے اس ریمیڈی کو بنانا ہے اتنی ہی آپ نے سابن کو کرش کر لینا ہے تو اب نیکس جو کام آپ نے کرنا ہے نا آپ نے جی ہلکے فلیم کے اوپر اس مکسچر کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے یہ آپ کے پیروں کو ہاتھوں کو انڈے کی طرح چمکا کے رکھ دے گا اور اتنا ہی زبردست اور پاور فل فارمولا ہے نا جو آپ کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کیا اس کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے پر تھنڈا کرنے سے پہلے اس میں ہم نے جی ڈال دینی ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب ویزلین یہ آپ کی سکن کو مانسٹر رائز کرے گی جتنے بھی ڈیڈ سکن ہے اس کو سوفٹ کر کے آپ کے ہاتھوں بیروں کے اوپر سے ریموف کر دے گی نیکسٹ آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب چاول کا آٹا ایڈ کرنا ہے آپ کی سکن کو رنکل فری کرے گا ینگ لک دے گا سکن کو بہت ہی زیادہ ٹائٹ کرے گا وائٹ کرے گا اینڈ گلوئی بنائے گا اچھی طرح سے آپ نے اس کو میلٹ کر لینا ہے ایک برش کی ہیلپ سے کیونکہ چمچ سے یہ نہیں ہوگا نیکسٹ اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ نے کافی ایڈ کر دینی ہے جو بھی آپ کے گھر میں ایویلیبل ہے اس مکسچر کو جی آپ نے بھر لینا ہے دو عدد شاپرز کے اندر کیونکہ پیروں کو ہم اس میں قید کرنے والے ہیں تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے پاؤں کے اوپر کر کے میں آپ کو دکھاؤں گے آپ ہاتھوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں گلافز پہننے پڑیں گے آپ کو تو جی سب سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے جی باڈی جیل ایڈ کر دینی ہے شاور جیل جیسے کہتے ہیں یا پھر آپ شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک ٹی سپون کے قریب بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے جی ہاف لیمن وائٹیمن سی کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے لیمن اور یہ سکن کو نیچرلی بلیچ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی داگ تبہ ہوتے ہیں ان کو لائٹ کرنے کے لیے ب سارے انگریڈینٹس اس پانی میں ایڈ کر دینے اور اپنے پاؤں بھی اسی میں آپ نے ڈپ کر لینا ہے جتنی بھی گندگی میل کو چیل ہوگی ڈیڈ سکن ہوگی سوفٹ ہو جائے گی آپ نے ایک چھوٹے برش کی ہیلپ سے اپنے نیلز کو اپنے پاؤں کی سکن کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے بہت زیادہ رگڑا رگڑائی نہیں کرنی کیونکہ سکن آپ کی ڈیمیج نہ ہو جائے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ساف کرنا ہے اور اس کے بعد لیمن پیل کے ساتھ آپ نے اپنے نیلز کو ساف کر لینا ہے جتنے بھی داگ دبے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے پاؤں کی سکن کے اوپر بھی اس طرح سے صفائی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹول استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے گھر میں اویلیبل ہے ساری میل جو سوفٹ ہو چکی ہوگی وہ اچھی طرح سے نکل جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیڈ سکن جو نیلز کے راؤنڈ ہوتی ہے اس کو ریموو کر لینا ہے اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ نے جی رہنے دینا اور باقی کام اپنا کر لینا ہے میل آپ نے کٹ کر لینا ہے جیسی شیپ آپ کو چاہیے ویسی دے لیجئے گا تو میرے یہاں پر صرف اور صرف یہ انگوٹھے کے نیل تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے سائیڈوں سے کٹ کیا ہے اور پھر آپ نے جی فائلر کی ہیلپ سے اس کو اچھی طرح سے فائل کر لینا ہے کوئی بھی شیپ دے لینا ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا سٹیپ نمبر ٹو جس میں ہم نے بنانی ہے ایک عدد سکراب آپ نے چینی لے لینا ہے کوئی بھی چینی وائٹ لے لیں براؤن لے لیں اور اس میں آپ نے شیمپو ایڈ کر لینا ہے اس کو آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر پانچ منٹ کے لیے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنی ہے ہاتھوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں پاؤں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر بلکل بھی نہیں لگانا تو جتنی بھی ڈیڈ سکین ہے وہ تو نکل چکی تھی لیکن اب اپنے پاؤں کو اتنا خوبصورت شائنی بنائیں گے اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کی سکین ج جو ہے وہ فیر ہو جائے گی اس ایک سٹیپ کو فالو کرنے سے اب آپ نے جی اپنے پاؤں کو اسی پانی میں ڈپ کر لینا ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے بنا کر رکھا تھا اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے حیران رہ جائیں گے آپ اپنے پاؤں کی صفائی اور نیٹنس کو دیکھ کر آپ کے پاؤں اتنے زبردست طریقے سے ساف ہو جائیں گے نیٹ کلین ہو جائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ان دو سٹیپس کو ہی فالو کرنے سے اب ہم نے جو بنایا تھا نا اپنا مکسچر اس کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو ہلکی سی سکین اوپر آ جاتی ہے اس کو ہم کر لیں گے سائیڈ پہ اور جی ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ شاپر لے لینا ہے جس کے اندر ہم نے کریم بنا کر ڈالی تھی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پاؤں کے اوپر پھیلا دینا ہے اور ان کو جی اپنے پاؤں کے اوپر اس طرح سے باندھ لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے پاؤں کے اوپر سوکس بھی پہن سکتے ہیں اس سارے میٹیریل کو اپلائے کرنے کے بعد تو اس کو باندھ کر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اپنے پاؤں کی کنڈیشن دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تو یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو ریموف کر لینا ہے سارا مکسچر آپ کے پاؤں کے اوپر لگا ہوا ہوگا اور جتنی بھی آپ کی ہیلز پھٹی ہوئی ہوں گی وہ بھی آپ کی رپیئر ہو جائیں گی جتنی بھی سکن ڈیمیج ہوگی سوفٹ ہو جائے گی اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو ساف کر لینا ہے آپ اپنے پاؤں کو واش کر کے اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور پھر آپ نے جی حیران رہ جانا ہے اپنے شیشے کی طرح ساف سترے آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہو جائیں گے اب باقی کا جو کام ہے وہ ہم کر لیتے ہیں پاؤں کو آپ نے اچھی طرح سے ساف پانی سے واش کرنے کے بعد ساف کر لینا ہے اور جی اب یہاں تک آ چکے ہیں تو یہاں پر نیل پینٹ بھی دیکھتے جائیے کس طرح سے ہم نے اپلائے کرنی ہے ریزلٹ آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ نیل پینٹ اپلائے کر کے آپ کا ریزلٹ کتنا شاندار لگے گا پاؤں کا ویسے میں نے اپلائے نہیں کرنی تھی لیکن میں آپ کو دکھانے لگی ہوں جب تک اس کی سکن کو میں اوپر سے اچھی طرح نیل فائلر کی ہیلپ سے رب نہ کر لوں تو کیا ایشو ہے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ریمیڈی کو آپ جی پندرہ دن میں ایک سے دو بار فولو کر سکتے ہیں اور ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو فولو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی نیل پینٹ کو اچھی طرح سے کلین ضرور کر لینا ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کو کلین کرنے کے لیے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک آ چکے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کرنا بلکل مت بھولا کریں کیونکہ جب آپ بیل نوٹیفکیشن پریس نہیں کرتے تو میری ویڈیو کا کوئی بھی جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ آپ تک آسانی نہیں پہنچ پاتا جس کی وجہ سے آپ جی میری اس طرح کی ویڈیوز کو بلکل ٹائم کے اوپر نہیں دیکھ سکتے تو کائنڈلی بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر لیا کریں اور جی ویڈیو کو آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا اس پر آپ کا کسی طرح کا کوئی خرچہ نہیں ہونے والا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح سے آپ نے کسی بھی نیل پالش ریموور کی ہلپ سے اپنی نیلز کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے اس سارے پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے اور پھر بعد میں اپنی منپسند نیل پینٹ کرر آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے صرف اور صرف آپ کو اپلائے کر کے دکھایا تھا کہ ریزلٹ کتنا شاندار ملتا ہے آپ جب اپنے پاؤں کو اس طرح سے صاف کر کے اپنی پسند کا کوئی بھی خوبصورت سا جوتا پہنتے ہیں اور نیل پینٹ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا دل کیسے خوش ہو جاتا ہے جی اس کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو صاف سترا کر لینا اور پاؤں ہمارے جو سادہ ہیں وہ بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو آپ نے لازمی اپنے فرنس اینڈ فیملیز میں شیئر کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کو بھی ہاتھوں اور پاؤں سکن کو خوبصورت بنانا ہے وہ اس سے لازمی فائدہ اٹھا لیں تو آپ نے بھی لازمی فائدہ اٹھانا ہے اور ایکسپیرینس میرے ساتھ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کے درور لازمی شیئر کرنا ہے اللہ حافظ